جو کام میں کر رہا ہوں نا یہ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا اس کی ریزن راج اندیاں دشمنی ہیں آپ ایک بندہ ہے اس کا کوئی بھائی ہے وہ مر چکا ہوا ہے آپ اس کا وہ اس کی لاش کوئی گھما دیتے ہیں اندر آپ خیال ہی نہیں کرتے آپ کوئی تمید ہی نہیں ہے آپ کو آپ کے دماغ کے اندر یہ سوچ ہی نہیں آتی کہ یاری میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں جب میں شیشہ کے کھڑا ہو گئے شیشہ کے کنگی گویرہ کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں اکثر کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا سوچ آتی کیا جواب کیا آتا ہے اندر سے جواب یہ ہی آتا ہے نا کہ یار میں شیشہ کی طرف دیکھتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا اندر یہ جواب دیتا ہے کہ یار جو تو کر رہا ہے نا تُو نے ڈرنا نہیں بلکل اس پیچھے نا بیک فوٹ پر نہیں جانا اڑے رہو تم بالکل رائٹ پہ ہو اور آپ دیکھ لیں اس کی وجہ یہ ہے یہ میں جب اپنے آپ کو حوصلہ دیا تھا بیسک اس کی جو وجہ یہ ہے لوگوں کے کومنٹس جو نیچے آتے ہیں لوگ آپ کو پتا ہے بڑے میں تو پروگرم کرتا ہوں نا تو ہمیں تو نہیں پتا پیچھے بیک گرون پر کیا پڑا ہوا ہے کیا نہیں پڑا ہوا اب دیکھے گا کمنٹ باکس میں لوگ لکھیں گے کہ آپ نے سٹینڈ فلان رکھا ہوا ہے وہ جو باہر بیٹھے کراؤڈ ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر رائے رکھتا ہے تو لوگوں نے مجھے اتنا یعنی کر دیا میں بڑا جھوٹا بھی تھا فراڈ بھی کر جاتے تھے پیرا پھیری بھی کر پتہ نہیں کیا کہا کر جاتے ہوتے تھے یہ جنورلی باتیں کچھ کرے گا اس طرح کی باتیں ہر جو دو نمبری تین نمبری پانچ نمبری ٹھتر نمبری سب میں نے کی ہوں گے ہر طرح کے کمیونٹی میں میں نے ٹائم دیا ہوا ہے لیکن میں نے یہ دیکھا وہاں پر ٹکے کی عزت نہیں تھی بڑا کچھ کر کے بھی جو طرح بڑے ہم ٹیڑے ہاں بڑے بڑتے تھے کہ بھئی ہم پتہ نہیں ہم پیر ماریں گے تو زمین گھوم جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب جو ہے نا یہ جو ایک ہے چیز یہ یقین کریں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو نشہ ہے نا وہ آپ کو فیم کا ہوتا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آپ ویوز کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں بھائی میں لوگوں کو مطمئن کرتا ہوں کہ میں ویوز کے لیے نہیں کرتا ہوں لیکن اگر دل سے آپ پوچھیں تو اپنی ویڈیوز میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں دو گھنٹے کے بعد یار اس پہ کتنے ویوز ہوں ہیں تو بات تو پھر وہ ہی آگئی 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 دل میرا نہیں یہ ہوتا ہے کہ میں ویوز کے لیے کام کروں لیکن جب میں ویوز دیکھتا ہوں تو میں پھول جاتا ہوں تھوڑا تھا کہ یار لوگ اتنے شوق سے مجھے دیکھتے ہیں یہ تو بات جینمن ہے اب اس سے میں کیسے مکر جاؤں یہ ریالیٹی گراؤنڈ ہے میں اس پہ تو کہوں کہ میں ویوز کے لیے نہیں کرتا ہوں تو میں پاگل ہوں رات کو دو دفعہ اٹھوں دو دفعہ میں ویوز دیکھتا ہوں تو یہ چیز جو ہے نا ہوتی ہے یہ سب سے بڑا نشہ ہے اور یہ جو نشہ ہے نا میری بات یاد رکھیا کہ لوگ جو آپ کی تعریف کرنی شروع کر دیتے ہیں آپ کی چھوٹی موٹی میں نے چیرو پڑا کیا آپ نے پروگرام سے دیکھ لیں شروع تھا جو نادیا ندیر نے کیا تھا سب سے پہلا میرا وہ انٹریویو تھا اردو پوائنٹ پہ اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے لوگ تھے جو بند گلیوں سے ہوتے ہوئے کسی مقام پہ ان کو انڈر ویڈ کے کہہ رہے ہیں جو ڈان شان کہنا آپ نے کہہ لیں ان کو وہ لوگ انٹریویو نہیں دیتے تھے آپ اس انٹریویو سے پہلے دیکھ لیں مجھے کوئی لائیو ایک ایسا بندہ آپ دکھا دیں کہ جس نے اپنی لائف کو یا اپنی زندگی کے ماضی کو جو بھیانوں کو اس کا چیرو پڑا بڑا پیارا لفظ آپ نے جو ہے نا وہ یوز کی ہے چیرو پڑا پوستمارٹنم تو یہ ہوتا ہے نا بڑے تیز آلات کے ساتھ مردے کو دردنا ہو آپ بلیڈ بڑے ٹکھے لیتے ہو چیرو پڑا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی جانور کو شیروں کا آگے پھینک دیتے ہیں پھر جیسے وہ کھینکتے اس کو کہتے ہیں چیرو پڑا تو میں نے تو اپنے ایسے کیا بہت تیری خیر کیا بات ہے دیکھنا چیرو پڑا اور جو پوستمارٹنم ہے دونوں میں بڑا فرق ہے پوستمارٹنم تو بڑا سلجا اس سے تو چیر پڑ کے اس کا سارا کچھ نکالا ہے تو میں نے تو اپنے کو چیر پڑ دیا کھول دیا اپنا سارا کچھ اپنے لوگوں کے سامنے پیش کر دی یار دیکھیں بات سنیں یہ بندہ میری بات ہوئی بھائی آپ یاد رکھیے گا یہ جو آپ کو میں بات بتانے لگو ہر بندہ جو آنا وہ ڈرتا ہے جو کسی جانوری ڈرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے میں جو ہے نا پبلی کے لی جو آنا اپنی اس چیزے ضمیر سے ڈرتا ہوں کہ وہ میرا ضمیر مجھے یہ نا کہی یار تم نے کیا جھاک ماری ہے لوگوں کی تم لاشیں گما جاتے ہو فلانے نے جی ایسے کر دیا فلانے نے جی ایسے کر دیا ٹھیک ہے تم لگے ہو لگے رو تمہارا پلیٹھوم تمہیں سوٹ کرتا تم لگے رو لیکن خود بھی تو اپنا بتاؤ تم کیا تھے میں نے سب سے پہلے احتساب گیا اپنا کچھ لوگ ابھی بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی بندہ میرا ماضی جاننا چاہتا ہے تو کئی ایسی باتیں جو میں ماضی کی کر دوں گا نا تو آپ یقین کریں آپ کے لئے یہ بہت بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں گے جی آپ کا چینل جو ہے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں اب بدماشی کی باتیں سنا رہے ہیں اب غنڈا گردی کو اس کو ہوا دے رہے ہیں کیونکہ میرے جوابات ماضی کی اس طرح کیوں گا نا میں ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کرتا ہوں اگر کسی کو تجسوس ہے میرے ماضی پر جو ہے نا لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی امید جا رہا ہے میرے سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت دے حوصلہ دے عظم کے ساتھ میں لگا ہوں لیکن میں ان کے دل میں یہ نہیں آنا چاہتا ہوں یعنی کہ بندہ کئی فلمیں ایسی ہیں انڈیا گی میں میں نے کیرو کو دیکھا رہا بڑا اچھا رول کرتے ہوئے تو جو ہی میں نے دیکھا رہا اسے کسی لڑکی اس کا دبٹا کھینچ ہے تو میں نے کہا بندے کو ہو جائے تھے پرسنیلی کلیش رہتے ہیں میں ماضی کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں کھل کے نہیں بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو شوق ہے جنون ہے تو میرے آفیس آجائے کابی پینسل ساتھ لے جائے لکھ کے لئے ہے اور جو میں بتاؤں وہ خود سے بتا دے مجھے کوئی اتراز نہیں میرا نام لے کے بتا دے لیکن میں نہیں کہنا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں ایسے سے واقعات ہیں کہ اگر میں آپ کو سنا دوں نا میں جنونلی آپ کو بتا رہا ہوں عبدالعی بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایک آدھا واقعہ سنا ہی دیں یار ایک آدھا واقعہ نہیں ہزاروں واقعہ کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کہیں کہ یار میری وہ جو ہے نا ہسٹری میں یا تاریخ میں اس کا اثر ابھی تک میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہے کوئی ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں یہ چیز جو ہے نا مجھے یہ بتاتا ہوئے بڑا پراؤڈ فیل ہوگا میں نے کسی کو نا کسی گھر والوں سے وعدہ کیا یہ میری زندگی کا نا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ بھی اصل میں ٹرننگ پوائنٹ کچھ اور تھا لیکن اس چیز نے جو ہے نا مجھے بڑا زیادہ اس چیز نے جو ہے نا مجھے جوڑا تھا تھوڑا ہوا یہ کہ میں کسی کو نا میں نے کسی سے کمیٹمنٹ کے اب ڈیٹیل نام پوچھے گا ڈیٹیل کی ہوگی میری ساری کیتی کر رہے کھوچ پائی یہ ٹھیک ہے میں نے کسی سے کمیٹمنٹ کی کہ جی میں جو نا آپ کو یعنی کہ مہینے پاس کتنے پیسے دیا کروں گا کسی گھر سے یا کسی سے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں نا ایک دن نا اچانک نا میرے دل میں آیا اچانک سے کہ یار میں اتنے دیر سے جانا کسی کو کمیٹمنٹ تھی وہ میں پوری کر رہا ہوں تو آج میں جا گے ان کو دیکھوں ان کا فیڈبیک کیا ہے کیونکہ ان کا میرے سے کوئی نقصان ہوا تھا بڑا نا ٹھیک ہے تو میں ان کو گھر گیا ہونا تو یعنی کہ وہ ڈیٹ تقریباً وہ ایک دن اوپر نیچے کا ہوتا تھا دو طریقہ کمیٹمنٹ تھی نا میری کو باتا تھا تو وہ دو یا تین دو یا تین نہیں چار نہیں دو یا تین ہو جاتی تھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں نے اگر ان کو کوئی چیک دیا وانا تو وہ بینک جانا تو میرے اکاؤنٹ مگر پیسے نہیں نہ ہونے تو کوئی چیک آنا ہے پیومنٹ اکاؤنٹ میں آنی تو اس کی وجہ سے ایک آتی نا اوپر نیچے ہو جاتا تھا میں گیا ہوں میں نے کہا دیکھوں جا گئی آر اتنی دیر سے ان کو میں کچھ ہوتا ہے بندے کو کہ یار دیکھوں کو لینے والے زندہ ہیں کس حال میں میں ان کے گارہ چاہنے گیا ہوں تو اب یقین کریں ان کی رہا ایک خاتون گھر کی بچی تھی وہ وہ گھر کے دروازے کے آگے کھڑی تھی تو جو ہی میں نے جا کے مرسا دیکھ دو لڑکے بھی تھے میں نے ابھی دروازہ نوک کرنا اندر سے آگے دی جی جی انکل آپ آگئے ہیں میں نے کہا شکر ہے لبندہ جی بیٹے میں آگئے ہوں تو میں نے اس کو کچھ ہے میں نے کہا آپ کیوں باہر کھڑی تھی کہتی کہ جی وہ ہم نے جو ہے نا چیک بھیجا تھا تو میری والدہ ماں پہ گئے انہوں نے کہا شکر صاحب کے ابھی اکاؤنٹ پہ جانا پیسے نہیں آپ چیک رہنے دیں تو کل تاکہ پیمنٹ کے لیے روگیتہ آپ کو دے دیں گے کہتی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اللہ تعالی ایسا فرشتہ بھیجے کہ جو ہمیں ہم کل آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے آئیں گے نا تو ہم اس کو دے دیں گے کوئی ایسا سباب بنے ہمارے تو گھر میں سے ہوگا کھانے کی روٹی نہیں ہے مجھے اس لڑکی کی بات نے جو اینا بڑا جھنچوڑا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ یار برائی کرتے ہونا تو بادوں ہیں لیتے ہو لوگوں کی اور اب ان کو کچھ بھی نہیں کہ کوئی بندہ نیچے کہ میں تک چنہ ایک چابل کا دانہ بھی نہیں میں نے ان کو دیا ہوا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہے اور وہ میری چلے نہیں راہ دیکھ رہی وہ کسی ایسے بندے کی راہ دیکھ رہی ہے جو اس کے گھر کا دوپیر کا کھانا بکوا دے اور وہ پتہ نہیں اللہ تعالی میرے وہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو یہ چیز جو مجھے بڑی پسند ہے کہ یار برائی برائی ہے برائی کے لیے باد دوائیں ہیں اور یہ اچھائی ہے جس کے لیے دیکھو کہ تمہارا یا تمہارا چھوڑ دو اس کو تو یہی ہے نا کہ بندہ آگے ہماری help کر دے کال پیسے آئیں گے اس کو دے دیں حوصلہ تو میرا ہی ہے نا وہ چیز جو مجھے لے کے بیٹھ گئی دی اور میں نے سوچا تھا کہ یار کوشش یہ کروں گا اب زندگی کے اندر کہ برائی کی طرف کم جاؤں